اعوذ باللہ من الشیطان وغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نیایدی مہربان رحم فرمانے والا ہے میں مہتر معزیز بھائیوں بہنوں السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ مجھے ایک ریکویسٹ کیے ہیں کہ دلی کی بیماری کی بارے میں کچھ بتانے کے لیے نسخہ بہت سارے لوگوں کی تلی جو ہے نہ بڑھ جاتی ہے جس کے وجہ سے لوگ پریشان دوا خانوں میں پیسے خرچ کرنا خیر معمولی اپنی بیماری کو بڑھا لینا اور دوایاں کھانے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہونا تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہتری نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نوٹ کر لیے اس نسخے کو ہو سکتا ہے آپ میں اگر نہ ہو کوئی بھی پرابلم تو آگے بڑھاتے جائیے تاکہ جس میں بھی یہ پرابلم ہو وہ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ نسخہ پیش ہے آپ کو تلی بڑھنے پر آپ کو لینا ہے چونہ ایک دو چمچیں چونہ لے لیجئے لے کر ایک تین چار گلاس پانی میں ڈال لیجئے یعنی اتنا مک لے لیجئے اور چونہ ڈال لیجئے تین چار گلاس پانی ڈال لیجئے اور چونے کو خوب ہلانا ہلانے کے بعد میں جب چونہ پورا نیچے نیچے جم جائے پانی پورا نکال لینے کے بعد اس پانی کے اندر آپ بیس ادد دیسی انجیر ڈالنا ہے بیس ادد دیسی انجیر ڈال کے اتنا بوائل کرنا ہے اتنا پکانا ہے کہ وہ انجیر جو ہے نا پھول جانا یعنی موٹے ہو جانا پھول جانا اس کے بعد آپ اس کو چولے پر سر نکال لیجئے نکالنے کے بعد انجیر کو اڈھا لیجئے بگونے میں سے پتیلے میں سے انجیر نکال لیجئے ایک ساف سترے کپڑے میں ڈال کے چھو میں سکھا لیجئے چھو میں پورا سکھنے کے بعد اس انجیر کو پچیس گرام سرکہ پچیس گرام سرکے میں اس انجیر کو ڈال لیجئے ڈال کر نمک اور مرچ جتنا آپ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں مرچ نمک ڈال لیجئے ڈالنے کے بعد بیس دن تک کو ایسے رہنے دیجئے اس کے بعد بیس دن کے بعد ڈیلی ایک ایک انجیر استعمال کیجئے انشاء اللہ تعالی آپ ڈال لینا چاہتے ہیں ڈال لینا چاہتے ہیں ڈال لینا چاہتے ہیں ڈال لینا چاہتے ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ اسنا اس وڈیو کو شیئر کیجئے اور جہاں تک ہو سکیں نمک